جیسا کی امید تھی کہ اتر پردیس کے چناؤ کے جب ریجلٹ آئیں گے اس کے بعد یہ جو بپکش ہے جس میں کی سماجوادی پارٹی اخلیش یادو ان کے جو سہیوگی ہیں اوم پرکاس راجبر سوامی پرساد موری ہے جو ابھی تک یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اپنی سرکار بنائیں گے وہ ای وی ایم پر اس کا ٹھیک رہ پھوڑیں گے لیکن جیسا امید تھی کہ یہ سب بیان باجی ان کی دس مارچ کے بعد آئے گی جب ریجلٹ سامنے آئیں گے لیکن آشیر جنگ بات یہ ہے کہ ریجلٹ آنے کے پہلے ہی انہوں نے رونا سرو کر دیا ہے اور اب جہاں اتر پردیس کی جنتہ اور دیش کی جنتہ ایک ایسے ویکٹی پہ ہنس رہی ہے جو وی دیش میں پڑھائی کر کے آنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اب وہ ای وی ایم پر سوال اٹھا رہے ہیں اور سب سے مجھے کی بات یہ ہے کہ انہی کا ساتھ دینے والی م امتہ بینر جی ابھی حال ہی میں جو چناؤ جیتی ہے وہ ای وی ایم کے رونے کو رو رہی تھی لیکن اس کے بابجود بھی جیتی ہے اس کا مطلب ای وی ایم بچم بنگال میں صحیح تھی اور اب اتر پردیس کے ابھی تک کیول سروے آئے ہیں سروے کو دیکھتے ہی یہ سب سماجوادی لوگ بوکھلا گئے ہیں اور جو سوتروں کی مانے تو وہ یہ کہ اخلیش یادو اس ہار کی بوکھلاٹ میں اتر پردیس کو دنگے کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں جی ہاں آپ کو بتائیں ایک بہت بڑی ساجش اتر پردیس کے چناؤں میں ہار کو دیکھتے ہوئے یہ سماجوادیوں نے کی ہے اور سماجوادی پارٹی کے کچھ لوگ جو یہ بتا رہے ہیں کہ اخلیش یادو کی طرف سے یعنی پارٹی کی طرف سے ان کو یہ نردیس آیا ہے کہ وہ جتنے بھی پولنگ اسٹیسن ہے جہاں گنتی کی جائے گی ووٹو کی اس اس تھان پر اپنا دھرنا دے دیں اور وہاں پوری تیاری سے بیٹھیں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے دھمکی برے لہجے میں اخلیش یادو اور اس کے جو سہی ہوگی ہیں ان لوگوں نے چناؤ کے پہلے جو بیان باجی کی ہے دیکھ لینے کی جو دھمکی دی ہے اس میں یہ اب چریتارت کرنے کے لیے پوری ساجش کر رہے ہیں اور ان کی پلاننگ یہ ہے کہ جب اتر پردیش میں ابھی تک تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری ہی سرکار آئے گی لیکن جب سارے نیو چینل یہ سارے سروے کرنے والے لوگ یہ بتا رہے ہیں ان کے آنکڑے ڈاٹا بیس ہوتے ہیں اور یہ ایجنسیاں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اور یہ ایجنسی کوئی ایسا نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے ریپورٹ دیتی ہے یہ کوئی کوئی چینل تو دس دس ہجار لوگوں سے جا کر گراؤنڈ پر ریپورٹ تیار کرتا ہے انڈیزولی ایسے جو یہ سروے کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے بہت ساری ایجنسیوں کے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ جمینی اسطر پر جا کر اور اس چینل نے بھی جمینی اسطر پر جا کر گاؤں گاؤں میں ایک ایک سی سیٹ کا تو دو یا تین بار بھی سروے ہوا ہے ان کے آدھار پر اب جو آنکڑے آ رہے ہیں اس کو دیکھ کر اب سماج وادی بوخلا گئے ہیں اور جو ان کا اصلی روپ ہے اب وہ دکھانے کے لیے ابھی سے دھمکی دینے ترو کر دی ہیں جبکہ ابھی ریجلٹ آنا باقی ہے سوال یہ ہے کہ جب یہ سروے سبھی لوگ ابھی تک اسی سے نبی سیٹ سماج وادی پارٹی کو دے رہے ہیں آخر کار یہ بوخلاٹ کیوں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلیش یادب کہنا چاہتا ہے کہ جو یہ سروے میں اسی سیٹ بھی اس کو دکھا رہے ہیں یہ بھی غلط ہے اور یہ بھی آنکڑے ابھی بدلاؤ ہونے ہیں تو اخلیش یادب نے آخر کار یہ دنگے کی یوجنا کیوں بنائی ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کسانوں کا دھرنا چلا تھا اسی طرح سبھی لوگوں کو اس نے کھلے عام پریس کونفنس کے جریعے لائیو آ کر اپنے پیج پہ اس نے اپنے کارکرتاؤں کو کہہ دیا ہے کہ آپ تیار رہیں یہ تیاری کس طرح کی ہے جو اندر کی ریپورٹیں ہیں ان کے انصار یہ کہنے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک طرح سے اتر پردیس کو پسچم بنگال بنانا چاہتے ہیں جس طرح سے ممتاب اینر جی سماجوادی پارٹی کے پرچار میں آئی تھی اور جس طرح کی باتیں کی تھی یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ ممتاب اینر جی جس طرح کا کھیل کھیلنے کی بات کر رہی تھی جس طرح سے یوگی عادتنات کے بارے میں انہوں نے اپمان جنگ باتیں اور آپتی جنگ باتیں بولی تھی جس طرح سے یوگی عادتنات کو سیدھا سیدھا انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا یہ لگ رہا تھا کہ بھگوا دھاری سے ان لوگوں کو نفرت ہے ہندوتو سے ان کو نفرت ہے یوگی عادتنات کے ہندوتو والے چہرے اور ان کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے جس طرح سے رام مندر کے کام ہوئے جس طرح سے کاشی کوریڈور کی بات ہوئی جس طرح سے اب متھرہ کی بھی بات چل رہی ہے یہ سارے لوگ جو سناتن سنسکرتی کے ویرودی ہیں جو ہندوتو کے ویرودی ہیں ان کے پیٹ میں مروڑے اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اور اب یہ بھینکر ایک چیزیں اندر سے آئی ہے کہ سماجوادی پارٹی انہی اپنے کارے کرتاؤں کے بیس پر اتر پردیس کو پچم بنگال بنانا چاہتے ہیں جس طرح سے پچم بنگال میں ہم نے دیکھا کہ جب چناؤ کے ریڈلٹ آنے شروع ہوئے تو ممتہ بینر جی کے جو ٹی ایم سی کے گنڈے تھے انہوں نے کس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو ٹارگیٹ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں کے گھروں کو جلا دیا مہیلاؤں کے ساتھ بڑی سنکھیا میں بلاتکار ہوئے اس سمیں پچ میں فیور میں جو فیصلے آئے تھے اس کے کارن بعد میں جو ہنسہ ہوئی ہے چناؤ کے ریڈلٹ آنے کے بعد اس میں ممتہ بینر جی نے اس میں کوئی پریاس نہ تو پولیس نے کیا نہ پرساسن نے کیا لیکن اب اخلیش یادب کو جب یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ سے ستہ جا رہی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اس جاتی ہوئی ستہ میں وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا ببال بلوا اور یہ دنگے کرا کر وہ اتر پردیس کو ایک طرح سے دنگوں کی آگ میں جھوکنے کی تیاری کر رہے ہیں یہ بہت ہی بھینکر ہے اور جو اندر کی ریپورٹیں آ رہی ہیں جو سماجوادی پارٹی کے کار کرتا چاہے سوامی پرساد موریہ کا بیان اوم پرکاس راجبر کا بیان یہ اس طرح کی بیان باجی کر رہے ہیں کہ اوم پرکاس راجبر کہتے ہیں چار سو سے ادھک سیٹے سماجوادی کی آئیں گی ایک اس طرح کا بیان ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا اس کا مطلب وہ چاہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سماجوادی کے علاوہ تو اتر پردیس میں ک کوئی اسٹیت بھی نہیں ہے چار سو تین سیٹوں پر چناو ہو رہا ہے اور سماجوادی پارٹی کے لوگ دعویہ کر رہے ہیں کہ چار سو سیٹے ہماری آ رہی ہیں اس کا مطلب پوری تیاری ہے کہ جب ان کی سیٹے پچاس ساٹھ ستر آئیں گی جیسا کی دوہزار سترے کا ریجلٹ تھا یہ گراؤنڈ ریپورٹ جو جنتا کہہ رہی ہے جو جنتا کا جنا دیس ہے ان کو منجور نہیں ہے سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر کار جنتا کے جنا دیس کو یہ سماجوادی پارٹی یہ اخلیش عدد سوکار کیوں نہیں کر رہا ہار اور جیت چناو میں ہوتی ہے ہر راج میں پانچ راج کے چناو ہوئے ہیں کسی بھی راج میں ابھی تک کے جو سروے آئے ہیں ابھی تک کے جو ایگزٹ پول آئے ہیں آپ دیکھئے نہ تو کہیں اترہ کھنڈ میں کوئی آواز اٹھی نہ گوہ میں نہ کہیں پنجاب میں لیکن یہ کیا کارن ہے کہ اتر پردیس میں سب سے پہلے پریس کونفرنس کر کے یہ اس طرح کی بیان باجی کر رہے ہیں اور آپ کو ایک اور بات دیکھنے کی ملے گی کہ کیول یہ اخلیش یادب نہیں ہے اسی طرح کی بھاشا راکش ٹکیت بولتے ہیں اسی طرح کی بھاشا امپرکاس راجبر بولتے ہیں اسی طرح کی بھاشا سوامی پرساد موریہ بولتے ہیں ان کو یہ لگ گیا ہے کہ جو بلڈوجر کی بات بابا جی نے کی تھی چناو کے بیچ میں بھی کہ بلڈوجر جاری رہے گا اور جس طرح کی انہوں نے بیان باجی کی ہے تو ان سب کو لگ گیا ہے کہ جب یوگی عادت ناد جی کی سرکار بنے گی اس کے بعد ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی جس طرح کے کارنامیں انہوں نے کی ہیں آپ کو بتاؤں جس بنارس کا اور بریلی کا ادھارن اکلیش یادب پریس کونفرنس میں رکھ رہا ہے سوامی پرساد موریہ ایک ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں یہ کیول جنتہ کو بھڑکانے کا ایک بہت بڑا سڑینتر ہے کیونکہ آپ کو بتائیں ایک طرح سے آپ کو یہ پرکریہ سمجھنی ہوگی اور جو اس سارے راجوں میں لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ جو ای وی ایم میں جو پرتیاشی ہیں ان کا ووٹ جس کے اندر بند رہتا ہے اس کو سیل کیا جاتا ہے اور وہ باقاعدہ کیندریہ ریجربل کے نگرانی میں سرکشہ میں باقاعدہ گاڑیوں میں بھر کر لائی جاتی ہے اور اس میں ہر پرتیاشی کے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ایجنٹ ہوتے ہیں بوت کے ان کے سنگ نیچر ہوتے ہیں تو وہ پوری نگرانی میں جمع کی جاتی ہیں لیکن جو ایڈوانس میں ایکسٹرا جو مشینے ہوتی ہیں وہ خالی ہوتی ہیں وہ جو ایڈوانس میں مشینے رکھی جاتی ہیں جن کو ریزر ای وی ایم کہتے ہیں ان کو وہاں کے ڈی ایم ایس ڈی ایم پرساسن کے جریعے وہ پہنچائی جاتی ہیں اس استان پر اور کیونکہ اتر پردیس میں سات چرن کا چنا ہوا تھا تو جہاں پہلے چرن میں کوئی ایسی مشینے ہیں جو ریزر رکھی گئی تھی وہ دوسرے چرن کے لیے پہنچائی جاتی ہیں اور جو دوسرے چرن میں بچی ہوئی مشین ہے وہ تیسرے چرن میں استعمال ہوتی ہیں اور پرتیک چرن کے پہلے جو وہاں ادھکاری ڈیوٹی پہ لگائے جاتے ہیں ان کو باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے بنارس اور بریلی کی جس ای وی ایم کا حوالہ یا اخلیش یادہ پریس کونفرنس میں دے رہے ہیں ادھکاریوں نے بقاعدہ ادھکاری طروپ سے وہ بیان دیا ہے چناو آئیوک کا بیان ہے کہ وہ جو ای وی ایم ہے وہ خالی تھی گاڑیوں میں جا رہی تھی ان کو پرشاسن کے بکتی لے جا رہے تھے اور اس کی جانکاری چناو آئیوک تک ہوتی ہے وہ ٹریننگ میں یوز ہونی تھی خالی مشین ہے لیکن اس کو لے کر جس طرح کا ببال کیا گیا پرشاسن کی ایش ڈی ایم کی گاڑی روکی گئی اور ان ای وی ایم کو بکسوں میں سے نکال کر کے لہراتے ہوئے ان کے کارکرتہ سماجوادی کے گاڑیوں کے اوپر چڑ گئے ایش ڈی ایم ڈی ایم کی گاڑی کی پئیوں کی ہوا نکال دی گئی اور یوں کہیں وہ ای وی ایم لوٹ لی گئی اس کی باقاعدہ پرساسن نے جانکاری پرشاہ ایف آئی آر گرج ہوئی ہے اس پہ کاروائی ہونی ہے اور اس کاروائی کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتاؤں یہ پہلے ہی ہوا تھا کہ چناو کے پہلے جو اخلیش یادو ہے ان کے بارے میں ایک بات وائرل ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ چناو آنے کے بعد دس مارچ کا چناو ریجلٹ آئے گا اور یہ اخلیش یادو کو پتا تھا کیونکہ انہوں نے پارٹی کا اپنا خود کا سروے کروایا ہے اور اس میں ان کو پتا ہے کہ ان کی سرکار نہیں آرہی ہے اس کے بعد انہوں نے ویدیش جانے کا ٹکٹ بک کر آیا یہ بات وائرل ہوئی تھی اور ایک آڈیو بھی وائرل ہوا تھا کہ پارٹی کے ہی کارکرتا آپ اس میں بات کر رہے ہیں کہ اخلیش بھائیہ تو ویدیش چلے جائیں گے ہمارا کیا ہوگا اس میں امپرکاس راجبر سوامی پرساد موریہ جیسے وہ نیتا بھی ہیں جن کو بڑھ بولا کہا جاتا ہے اب یہ جو بیان ہے یہ بتا رہا ہے اور یہ اتر پردیس پرسادن کے لیے چیتاونی بھی ہے لیکن اس سمیں جو یہ بار بار یوگی عادتنات اور یہ مکہ سچیو کا نام پریس کونفرنس میں لے رہے ہیں اس سمیں پورے اتر پردیس کی شاشن پرسادن کی ویوستہ چناو آیوگ کے ہاتھ میں ہیں اور چناو آیوگ ایک اپنے آپ میں سوتنتر بوڈی ہے ایک سوتنتر سنستہ ہے جو بھارت کے اندر چناو کرانے کے لیے مانی جاتی ہے ان کی ڈیوٹی ہے یہ لیکن اکھلیش یادو کی اتر پردیس میں دنگا کرانے کی یوجنا اگر یہ ہو رہا ہے یہ دھردہ پردرشن کر کے جس طرح کی یہ تیاری کر رہے ہیں یہ پرسادن کے لیے بہت ہی ایک چنوٹی بھرا کام ہے اور اس میں جو اتر پردیس میں چناو آیوگ کے ہاتھ میں یہ شاشن پرسادن ہے اب یہ چناو کی ووٹنگ کا کرانا یہ اپنے آپ میں ایک چنوٹی بھرا ہوگا کیونکہ اکھلیش یادو نے اپنے کارکرتاؤں کو آوان کر دیا ہے ادھر جو جو بیان باجی ہو رہی ہے اس میں راکیش ٹکیت نے بھی بیان دیا ہے کہ بھلے ہی اس کے آس پاس جہاں چناو ووٹوں کی گنتیاں ہوں گی اس کے آس پاس دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی جاتی ہے وہاں اس سینٹر کے باہر بھیڑ کا اکھٹا ہونا منع ہوتا ہے اور یہ اتر پردیس میں نہیں پورے بھارت کے لیے ایک ہی قانون ہے چناو آیوگ کا لیکن یہ لوگ من بنا چکے ہیں کہ چناو آیوگ کے بنائے ہوئے اس گائیڈ لائن کو انہیں توڑنا ہے اور اتر پردیس میں دنگا کرانا ہے تاکہ اتر پردیس کی سرکار کو ایک بار پھر سے بدنام کیا جا سکے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ وہ وقتی ہیں جنہوں نے سالوں سال اتر پردیس میں راج کیا ہے اب ان کو لگ رہا ہے کہ گدی جا رہی ہے اور اگر گدی جا رہی ہے تو یہ کوئی راجہ کی گدی نہیں ہے کہ اس پہ ایک ہی وقتی رہے گا اکھلیش یادو اپنی پریس کونٹس میں بار بار ایک شبد کا استعمال کر رہے ہیں کہ لوگ تنتر کا یہ آخری لڑائی ہے اکھلیش یادو اس آخری لڑائی شبد پر کیوں جور دے رہے ہیں کیا اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ان کا استعمال ختم ہو جائے گا راج جیتی سے کیا ان کے مند میں کچھ ایسا ہے کہ یہ اتر پردیس کی اس ہار کو ماننے کے بجائے اس کو کوٹ میں لے جائیں گے اس کو دنگے کی آگ میں جھوکیں گے اور پھر کہیں گے اتر پردیس میں تو بائیمانی ہوئی ہے یہ ہار کا ٹھیکرا ای وی ام پر پھوڑنے کا ٹرینڈ نیا نہیں ہے پہلے سے ہوتا آیا ہے لیکن کسی پردیس میں دنگا کرانے کی ساجش یہ بہت سڑی انتر ہے گہن اپراد ہے اس پر چناؤ آیوگ سنگیان لے ورنہ اتر پردیس کو جلانے کی تیاری ان لوگوں نے کر دیئے یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ اتر پردیس اور پسچم بنگال میں بہت انتر ہے کیونکہ یہاں یوگی جی کا شاشن ہے اور یوگی جی کے شاشن میں اگر اخلیش یادب کو یاد ہو ان کا جو سروے کرنے والی ایجنسی ہے اگر وہ بتائے گی تو اتر پردیس کا چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں سے زیادہ اتر پردیس کی جنتہ نے لڑا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اتر پردیس وہ پردیس بن جائے جو اخلیش کے شاشن میں پہلے تھا وہ دنگے وہ بلاتکار وہ اپراد وہ گنڈا گردی وہ مافیا گری اتر پردیس کے لوگوں نے دیکھی ہے جس طرح سے پولیس کے عدکاریوں پر گولی چلا دی جاتی تھی جس طرح سے پولیس کرمیوں کو مارا جاتا تھا جس طرح سے تھانے کو کیپچر کیا جاتا تھا یہ ٹرینڈ لوگوں نے دیکھا اور اسی سے دکھی ہو کر دوہزار سترہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو چن کر اتر پردیس کی جنتہ نے ستہ میں بٹھایا لیکن اب جس طرح کا ٹرینڈ یہ کرنے والے ہیں یہ بالکل سہن نہیں ہوگا اور اتر پردیس کی جنتہ کو بھی سترک رہنا ہوگا اس طرح کے سڑی انتروں سے اور شاشن پرشاسن کو بھی اس میں تقال کاروائی کرنی پڑے گی اور یہ بیان ہی کافی ہے ایف آئی آر درج کر کے ان سماجوادی پارٹی اور ان کے سہیوگیوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے اگر پرشاسن نے دس مارچ کے پہلے یہ کاروائی نہیں کری تو جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے جو شاشن پرشاسن سے جڑے ہوئے لوگ بھی رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ نشت روپ سے جو یہ خطرناک منصوبے ہیں یہ جو سڑی انتر ہے یہ بہت ہی بھینکر ہے اس طرح سے آپ آگ لگائیں گے اس طرح سے آپ ایک نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بارے میں سبھی لوگوں کو سنگیان سافدھان رہنا چاہیے اور یہ ایک اور سماجوادی کا نیا چہرہ اب جنتہ کے سامنے آیا ہے جس سماجوادی پارٹی کو گنڈا پارٹی اور آتنکوادیوں کی پارٹی شبد کہے گئے تھے وہ کہیں نہ کہیں صحیح ہوتے نظر آ رہے ہیں بندے ماتر